اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں آپ سب قریز ہوں گے جہاں بھی آپ آبار رہے خوش رہے اور مجھے دوامی آ رکھیں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہم بہت سالے لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ بھی کرتے ہیں جو میں آج ویڈیو پوسٹ کروں آپ نے دیکھ کر بتانا ہے اور اس اپنے رائے کا ادھار کمنٹ میں کرنا ہے اور آپ کو ہماری آج ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چین پر آپ سکر نہیں ہوا تو ہمارے چین کو سکرائب کریں تو چلیے ہماری آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل انسانوں کو ملیا اس لیے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا مگر انسانوں کے ساتھ ساتھوں نے سمجھ بوجھ آوانوں کو بھی ملیا مگر جانوروں کی عقل فاہم اور سمجھ کا پیمانہ ایک دوسرے سے مختلف ہے کچھ کے پاس زیادہ سمجھ بوجھا ہے اور کچھ کے پاس کم آج کی ویڈیو میں میں کچھ ایسے جانور جو کہ انسانوں کی طرح ذہانے رکھتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ دوستو یقیناً قوے کی آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جس میں قوے ایک گڑے میں کنکریاں ڈال کر اپنی پیاس بوجاتا ہے قوے کی یہ تدبیر معاج کہانیوں تاکہ ہی مادود نہیں بلکہ قوہ حقیقتاً میں بہت ہشیار جانورا جس کی کچھ جلکیاں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں ایک تجربے کے دوران قوے کے سامنے ایک ٹیوم میں پانی ڈال کر اس میں کچھ کھانے کے چیز ڈالیا جاتی ہے پانی کا لیول کافی نیچا تھا پاس میں کچھ پتھر بھی رکھ دیے جاتے ہیں قوہ جب اپنے کھانے تک نہ پہنچ سکا پاس پڑے پتھروں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنے لگا جس سے کھانے کا ٹکرا اوپر کی جانم آتا ہے جسے وہ بہ آسانی حاصل کر لیتا ہے دوستو یہی ہی نئی قوہ کو کافی تجربات میں مختلف کی سوٹیاں حل کرتے پایا گیا اس طرح سے ایک ویڈیو میں قوے کو لکڑی کی مدد سے کیڑے میں کوڑے پکڑتے دیکھا گیا ایک ریسرچ میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ قوہ ہتھیار مناتا پایا گیا جس کی اس ویڈیو میں میں دیکھا گیا کہ قوہ چھوٹی لکڑی کی مدد سے ایک کیڑے کو اپنے جانم کی انچ رہا ہے